ہم آپ کو بتانے والے ہیں انڈیا میں آئی ان بادوں کے بارے میں جن کی وجہ سے مال اور جان کا نقصان کافی بھاری تعداد میں ہوا جن کا رد و بدل ہم چاہا کر بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم جب کسی آبدہ میں اگر کسی کو دیکھیں تو اس کی ضرور مدد کریں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا قدرت کا وہ کہر جو انسانوں کے ہوش اڑا دیتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے بیہار ایک ایسا راجے ہے جہاں بھارت میں سب سے زیادہ بار کی سنبھاؤ نہ رہتی ہے اور کئی بار بار آ بھی چکی ہے جو ایک دل دکھانے والی گھٹنا ہے ہر سال یہاں یا تو زیادہ بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو بھاری ماترہ میں نقصان ہوتا ہے یا یہاں اتنی بارش ہوتی ہے کہ یہاں کچھ بھی نئی بستا بیہار میں بار آنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بھوگولک درشتی سے دیکھا جائے تو نیپال ایک پہاڑی شہتر ہے جب مدھی اور پوروی نیپال کے پہاڑوں میں بھاری بارش ہوتی ہے تو پانی نارائنی باغمتی اور کوشی ندیوں کے پرمک جل نکاسی میں بھیجاتا ہے وہ بیہار کے میدانی اور ترائی علاقوں میں پرواہیت ہوتی ہے اور ان کے کنارے ٹوڑ جاتے ہیں کوشی ندی باندھ کے ساتھ ساتھ کوشی بیراجپول کے تڑ بندوں کے لیے انجینئر جو نیپال باندھ کے پرباری ہیں جب وہ آگے باندھ کے گیٹ کھولتے ہیں جو بیہار کی ندی میں بار آنے کا کارن بن سکتی ہے اس سمیں بیہار بھارت کا سب سے ادھگ بار سے گرست راجے ہے بیہار بھارت کے بار پرباہویت شہتر کا 16.5% اور بھارت کی بار پرباہویت آبادی کا 22.1% بناتا ہے 2020 ماہ بیہار بار سے اس سمیں پورے بیہار کے حالت بگڑے ہوئے ہیں بیہار کے دس جلوں کے لگ بگ 8 جلے جن میں 64 بلوک اور 426 پنچائز شامل ہیں ورطمان سمیں میں بار سے پیڑی تھے اب تک 32 سے ادھگ لوگوں کو بچایا جا چکا ہے اور کئی لوگ بار میں اپنی جان کو کھو چکے ہیں یہ بہت بہاوے گھٹنا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس حادثے میں اپنوں کو یا اپنے رشداروں کو کھویا ہے وہ سب ہی نابرداش کرنے والے درد سے گزر رہے ہیں یہ بار کبھی نہ بھولے جانے والی بار ہے یہ کیدارنات کے اتحاس میں سب سے منحوس دن میں سے ایک ہے کیدارنات 15 جون 2013 کے دن کیدارنات گھاٹی میں بھاری بارش ہوئی یہ ایسی بارش تھی جو وہاں کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی 15 جون سے 16 جون تک بھی یہ بارش جاری رہی اسی دوران کیدارنات کے آس پاس کے پہاڑوں پر اور جھیلوں میں پانی بھرنے لگ گیا کیدارنات میں تیڑتی آتریوں پجاریوں سمیت بہت لوگوں کی بھیڑتی اور وہ سب ہی بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ 16 جون کی شام کو کیا ہونے والا ہے سب ہی لوگ قیامت کی رات سے انجان تھے اب کیدارنات میں شام ہو چکی تھی اور بارش ابھی بھی جاری تھی کیدارنات کے آس پاس بہنے والی ندیاں منداکنی اور سرسوتی اوفان پر تھی خاص کر کی منداکنی کی گرزنہ ڈرانے والی تھی جس میں پانی لبالب بھر گیا تھا کیدارنات کے آس پاس پہاڑوں پر بادل فٹ رہے تھے سبھی تیڑ تیاتری کیدارنات مندر کے آس پاس بنے ہوتلوں اور دھرمشالوں میں آرام کر رہے تھے پجاری سمیں سارے لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کیدارنات کے لیے وہ رات بھاری گجرنے والی ہے قریب ساڑھے آٹھ بجے کیدارنات میں پہلی بار موت کے بھیانک مندر سے لوگوں کا سامنا ہوا کیدارنات میں سولہ جون دوہزار تیرہ کی رات میں قریب ساڑھے آٹھ بجے لینڈ سلائٹ ہوا اور ملبے کے ساتھ پہاڑوں میں جمع پانی تیج رفتار کے ساتھ کیدارنات گھاٹی کی طرف بڑھنے لگ گیا اور پانی بستی کو چھوتا ہوا گزرا جو بہ گئے سو بہ گئے لیکن اس میں کئی لوگ جو بال بال بچ گئے وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے وہاں رات کے سناٹے میں لوگوں کی چیزیں گوج رہی تھی کیدارنات مندر کے آس پاس بسا شہر چاروں طرف سے گرستی ہوئی ندیوں سے گھر گیا موت کے خوف سے لوگ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور صبح کا انتظار کرنے لگے لیکن انہیں کیا پتا تھا کی انہوں نے سیلاب کی پہلی چوٹھی جھیلی ہے صبح اس سے بھی زیادہ بھیانک کچھ ہونے والا ہے قریب صبح ساڑھے چھے وجہ آیا مہا پر لے رات بھر کیدارنات بستی کے آس پاس گرچ دی ہوئی ندیہ بہتی رہی لوگ دہشت سے بڑھے تھے اور بچنے کے راستے خوز رہے تھے مندر دھرمشالہ ہوتل میں جاگ رہے لوگ یہی سوچ رہے تھے کی اب کیا ہونے والا ہے اچانک منداغنی کی بھیانک گرچ کے بیچ چورہ باڑی تال کی ایک طرف کی پتھر کا تڑبن زوردار آواج کے ساتھ ٹوٹا اور قیامت آگئی آگئے آگئے آسے ہلاب کہہ کر لوگ بھاگنے لگے تال کا سارا پانی ملبہ پتھر بڑی بڑی چٹانوں کے ساتھ تیج گدی سے بہتا ہوا قیدارنات بستی کو تہس نہس کرتا ہوا ہوتلوں گھروں دھرمشالہ دکانوں کو مٹی سے ملاتا ہوا نکل گیا دیکھنے والوں کی روح کاب گئی قیدارنات بستی میں قسمت سے بج گئے لوگوں کے رشیدار سلاب کے ساتھ بھیگئے جن میں سے کچھ کا تو آس تک پتہ ہی نہیں چل سکا 18 جون کو جب موسم صاف ہوا تو قیدارنات قبرستان بن چکا تھا جہاں دیکھو وہاں لاشیں اس بھیانک اور دل دہلا دینے والی بار میں تقریبا چار ہزار سے پانچ ہزار لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور تین سو پیسٹ گھر اجڑ گئے اور دو سو پیچھتر گھروں کو کافی نقصان جھیل نب گجرات میں مانسون کا موسم عام طور پر جون کے بیچ میں شروع ہوتا ہے دوہزار سترہ کی سیزن میں عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی کے اوپر کم دباؤ پیدا ہوا جس کے کارن زیادہ بارش ہوئی چودہ جولائی کو پورے راجے میں مدیم بارش ہوئی اور پچیس جولائی تک بھاری بارش ہوئی بھارتی موسم ویباک کے آنکڑوں کے انسار ایک سے اٹھائیس جولائی کے بیچ گجرات میں پانسو انسٹھ پونٹ چار ملیمیٹر بارش ہوئی تھی جولائی دوہزار سترہ میں بھاری بارش کے بعد گجرات گمبیر بارڈ میں آ گیا تھا ایک جون سے اکتیس جولائی دوہزار سترہ کے بیچ بارڈ کے کارن کل دو سو چوبیس موتیں ہوئی تھی جن میں بنا سنکاٹھا میں اکسٹھ لوگ احمد آباد میں اٹھارہ سرندر نگر میں چودہ سورج جلے میں دس موتیں درج کی گئی تھی اکتیس جولائی تک پڑوسی راجے راجستان میں سولہ لوگوں کی موتیں ہو گئی تھی بنا سنکاٹھا جلے میں چار ہزار سے ادھگ مویشی مارے گئے تھی سات سو ترے پن گاؤں کی بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی تھی سڑکے اور ریلوے بھی اس بارڈ کی چپیٹ سے بچنا پائی تین سو ستر سے ادھگ سڑکے جن میں چھ راشتے راجے مارگ اور ایک سو ترے پن راجے راجے مارگ اور چھ سو چھوہتر پنچائے سڑکے شامل تھی جو پانی سے ڈوب چکی تھی احمداباد ہوای اڈے کا رنوے ٹوڑ گیا تھا اور ایر انڈیا کی دو اڑانوں کو موڑ دیا گیا تھا کیرل میں آٹھ اگست دوہزار اٹھارہ کو شام قسم میں بھاری مانسونی بارش ہوئی جس کی وجہ سے سارے باندوں میں باندوں کی شمتہ سے ادھگ پانی بھر گیا پہلے چوئیس گھنٹوں میں ہی راجے میں تین سو دس میلی میٹر بارش ہوئی تھی جل کا اس طرزادہ بڑھنے کی وجہ سے سب ہی باندوں کے گیٹوں کو کھول دیا گیا جس سے اس باند سے جڑے سب ہی آس پاس کے علاقوں میں بار آگئی راجے کے اتحاس میں پہلی بار بیانلیس میں سے پیتیس باندوں کے گیٹوں کو کھول دیا گیا جس کی وجہ سے پورے گاہ اور وہاں کے سب ہی علاقوں میں پانی بھرنے لگ گیا اس خطرناک منظر کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر لاشوں کے منظر میں تبدیل ہوتا دکھ رہا تھا یہ کیرل مائی سو سالوں میں ابھی سب سے زیادہ بھیانک باندھی اس سے تقریباً تین سو تہتر لوگوں نے اپنی جانے گوا دی اور دو لاکھ اسی آزار چھ سو اسی لوگوں کو بارل والے علاقے سے نکال کر دوسری جگہ بھیز دیا گیا راججے کے سبھی چودہ جلوں کو ہائی الیٹ کر دیا گیا کیرل سرکار کے انوصہ راججے کی جنسنکیا کا چھٹا حصہ اس بارل سے سیدھی طور پر پربھاویت ہوا اس اندازے کے مطابق کیرل میں تقریباً بیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا بیس ہزار کروڑ کا مطابق